بھائی کا انتقال ہوا اور ایک بھائی کا انتقال ہوا تو کیا یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں ایک دوست کا انتقال ہوا بعد میں دوسرے دوست کا انتقال ہوا کیا یہ آپس میں پھر جا کے وہاں ملتے ہیں بہن بہن جو بھی ہو رشتدار اقارب عزیز انتقال ہوئے یا وہ بھی نہ صحیح آپس میں جیسے ہی تو کیا یہ لوگ پھر آپس میں وہاں ملتے ہیں جیسے دنیا میں ملتے ہیں ایک سوال ہے اور آج ہم اس کو معلوم کریں الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ عَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّا يَفَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ماؤس کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤس سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتہ کو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اشمعین من تبیہهم لحسان الہی ومدین اما بعد فعض باللہ السمع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بی ایم دریتهم حضرین اگرامی برزق کے حالات کے تعلق سے آج ہم معلوم کریں گے کیا وفات شدہ لوگ فوت شدہ گان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یا نہیں جو افراد فوت ہو جاتے ہیں وفات پا جاتے ہیں تو کیا وہ آپس میں ملتے ہیں جیسے باپ کا انتقال ہوا باپ میں بیٹے کا انتقال ہوا تو کیا یہ باپ بیٹے عالمِ برزق میں ملتے ہیں بھائی کا انتقال ہوا اور ایک بھائی کا انتقال ہوا تو کیا یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کا انتقال ہوا بعد میں دوسرے دوسرے کا انتقال ہوا کیا یہ آپس میں پھر جا کے وہاں ملتے ہیں بہن بہن جو بھی ہو رشتدار اقارب عزیز انتقال ہوئے یا وہ بھی نہ سہی آپس میں جیسے تو کیا یہ لوگ پھر آپس میں وہاں ملتے ہیں جیسے دنیا میں ملتے ہیں ایک سوال ہے اور آج ہم اس کو معلوم کریں گے اللہم ابن القیم رحمہ اللہ نے اور دیگر علامہ نے یہ لکھا ہے کہ ہاں فوت شدہ افراد وفات جو پا چکے ہیں وہ جنتی ہیں نکوکار ہیں تو وہ آپس میں ملتے ہیں وہاں آپس میں ملتے ہیں لیکن برزخی زندگی کے تعلق سراسر غائب سے ہیں وہ دنیا الگ ہے میں نے اس سے پہلے بتایا آلم چار ہیں اور خصوصی طور پر اگر ایک کو چھوڑ بھی دیں تو کم سے کم تین آلم کا ذکر ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے کہ اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمُ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمُ نکوکار نعمتوں میں ہیں اور فجار گنہگار عذابات میں ہیں تو ابن قیم کہتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں بلکہ تینوں آلم میں تینوں آلم میں یعنی دنیا میں بھی برزخ میں اور آخرت میں آلمِ ارواح میں چونکہ حضاب کتاب نہیں ہے اسی لئے اس کا تذکرہ نہیں کیے تو کل یہ چار آلم ہیں آلمِ ارواح آلمِ دنیا آلمِ برزخ آلمِ آخرت چار آلم ہیں اور ایک آلم کا دوسرے آلم سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک آلم کی باتیں دوسرے آلم پہ آپ گس اور قیاس بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آئیے اس بنیادی ذابطے کو دماغ میں رکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں کیا فوج شدہ لوگ آپ اس میں ملتے ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ میں بن قیم اور دیگر علامہ نے لکھا ہے کہ ہاں مومن آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں میں نے بھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورة تور سورة تور کی آیت نمبر اکیس ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِّيَتُهُمْ بِعِيمَانِ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ان کے آل و اولاد رشتدار و اقارب جو ایماندار ہیں اللہ نے کہا الْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَتَهُمْ ہم ان کے آل و اولاد کو ان کے ساتھ ان کو ملا دیں گے ان کو ملا دیں گے تو ایمان کی شرط کے ساتھ عالمِ برزق میں عالمِ آخرت میں یہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اس کے تفسیر مولامہ نے بھی لکھا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ مومن فیملی کو ایک ساتھ بھائی بہن ہے رشتدار و اقارب ہیں ان میں سے جو سب سے اونچے مقام پہ فائز ہوں گے ایک بیٹا نے بہت نیکیاں کر لی ہے اس کو اونچہ مقام ملا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس بیٹے کے ساتھ اس کے مہا باپ کو رشتدار و اقارب جو ایمان کی حالت میں تھے نیکیاں کم تھی ان سب کو اپگریڈ کر کے ان کے ساتھ ملا دیں گے سب ایک ساتھ مومن فیملی ایک ساتھ ایک جگہ پر رہے گی مومن فیملی ایسا نہیں کہ اوپر والے کو ڈیگریٹ کر کے نیچے کر دیا جائے نہیں اللہ کے پاس رحم و کرم بہت ہے سب کو ملا دے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ عالم آخرت دونوں میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں چلی مزید کچھ دلائل شریعت کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور واقعہ ہیں حدث کے تقریباً کتابوں میں یہ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں وفات کے وقت میں اپنے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آئستہ سے بات کیے تو وہ زار و قطار رونے لگی بہت رونے لگی پھر تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ کے کان میں کچھ آئستہ سے بات کیے وفات کے وقت سے پہلی کی بات ہے تو فاطمہ خوش ہو گئی حتی آئیشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا بتاؤ تنہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کے راز کو میں افشا کرنے والی نہیں ہوں اللہ کے رسول کا راز ہمیں بتاؤں گی نہیں نبی کا جب انتقال ہوا اس کے بعد اما آئیشہ نے پوچھا فاطمہ سے فاطمہ اب تو بتاؤ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گئے اب تو بتا دو تنہوں نے بتایا کہ ابو جان نے مجھ سے پہلی بار جب سرگوشی کی کان میں بات کی تو یہ کہا کہ فاطمہ بہت جل میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں تو میں بہت رونے لگی اس کے بعد دوسری ورطبہ جب میں مسکرائی تو ابو جان نے یہ کہا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والے ہو کیا کہا الفاظ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والے ہو یعنی تمہارا انتقال میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم آ کر مجھ سے ملنے والے ہو کہاں ملنے والے ہیں ملنے والے کہاں ہیں عالم برزخ میں نا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ آپس میں عالم برزخ میں ملاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف چھے مہینہ بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتقال ہو گیا آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے لخت جگر کے انتقال ہوا آپ نے کہا کہ تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملنے والی ہو تو کہاں ملنے والے ہیں عالم برزخ میں تو ملتے ہیں دوسری دلیل بلال رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت میں مسکرا رہے تھے چہرے پہ مسکراہت تھی میں نے بارہا یہ واقعہ کہا لیکن اس استدلال کے انگل میں دیکھی بلال سے پھوچھا گیا کہ بلال کیا ماجرہ ہے کیوں یہ خوشی یہ رونک چہرے پہ یہ مسکراہت تو انہوں نے کہا میں کل اپنے محبوبوں سے ملنے جا رہا ہوں کیا کہا ملنے جا رہا ہوں اپنے محبوبوں سے ملنے محبوب کون ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے اور دوسرے صحابہ اکرام میرے چہیدے میرے گھر والے جو وفات پا چکے ہیں کل ان سے جا کر ملنے والا ہوں اللہ اکبر کیا معلوم ہوتا ہے کہ مومن عالم برزق میں وفات کے بعد جا کر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملاتے ہیں پھر اسی طرح سے پیارنی بی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ہے کچھ علامان نے گرچس میں تھوڑا کلام کیا ہے کچھ علامان اس کو صحیح کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو اس لیے کہ یہ لوگ آپس میں اسی کفن میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اچھا کفن نبی نے کہا سفید ہو سفید اچھا کفن ہے اس میں کفن دو کیونکہ انہی کفنوں میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ ملتے ہیں ایک اور دلیل لے لے سب بخاری کا حدیث ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو بیویوں کو سامنے جمع کر کے کہا تم میں یہ میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ ہے جس کا ہاتھ لمبا ہے مشہور وقت ہے اپنے بارہ سنا ہوگا میری بیویوں میں سے تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ ہیں جس کا ہاتھ لمبا ہے نبی نے اتنا کہہ دیا وہ اضافت نہیں فرمائی امہات المومنین نبی کی بیویوں ازواج متحرات آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ ناپتے تھے تمہارے ہاتھ لمبا ہے میرے ہاتھ لمبے دیکھتے تھے تو جس کا ہاتھ سب سے لمبا تھا اس کا انتقال پہلے نہیں ہوا اس کا ہاتھ سب سے لمبا تھا ان کا انتقال سب سے پہلے نہیں ہوا سب سے پہلے انتقال ہوا حضرت زینب کا تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت زینب بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی ہاتھ لمبا یعنی ہاتھ سے سخاوت کرنے والی تھی اور نبی نے یہاں پر ہاتھ لمبے ہاتھ سے مراد یہ لمبہ ہاتھ نہیں لیا بلکہ صدقہ تو خیرات کرنے میں لا ہاتھ بہت لمبا تھا ان کا انتقال ہوا تو یہاں پر بل اللہ کے رسول نے کیا کہا جس کا ہاتھ لمبا ہے یعنی زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی ہیں وہ مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی ہیں یہ بھی ملنے کہا نا لفظ تو یہ بیوی یہاں پر ایک تو اولاد کے بارے میں دلیل مل گئی ہے ایک بیوی کے بارے میں دلیل مل گئی ہے اور حضرت بلال کس میں احب اپنے چاہنے والے چاہیتے جو بھی ہیں سارے مسلمان مومن ایک دوسرے کو چاہنے والے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو آپس میں ملائے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن فیملی کو اللہ تعالیٰ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں اور وفاد شداغان وہاں وفاد پانے کے بعد جا کر وہاں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں یہ تصور ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہا ہے شرط یہ ہیں جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے خوشی کے لئے ان کو خوش کرے گا ان کو آپس میں عالم برزق میں بھی ملاتا ہے یہی علام اکرام نے بیان کیا اگرچہ تھوڑا بہت اختلاف اس میں پایا جاتا ہے اور یہ رہے گا کیونکہ یہ غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے پورا من و انہم کہہ بھی نہیں سکتے ادراک کر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن یہ جو کانسپٹ ملتا ہے شریعت سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے انشاءاللہ آگے ہم یہ بھی معلوم کریں گی کیا عالم برزق میں جو ہمارے اشتدار و اقارب دوست چاہیتے پہنچ چکے ہیں کیا ان کی کچھ حالتیں زندہ لوگوں کو اللہ معلوم کراتا ہے کسی خواب کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے وفا شدہ لوگوں کو دیکھتے خواب میں تو کیا وفا شدہ لوگ خواب میں آئے تو غلط حیقہ انشاءاللہ ان باتوں کو بھی آگے معلوم کریں گے تو اقیج رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث اور شریعت متحرہ کے مطابق صحیح علم حاصل کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بدات و خرافات سے محفوظ رکھیں آمین سبانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استقفر قطب الہی کو صلی اللہ